السلام علیکم فرنس آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ how to draw a line through text in excel or how to put a line through text in microsoft excel تو آپ جو ہے وہ اپنے کسی بھی text کو strike through کیسے کر سکتے ہیں تو بہت ہی simple and easy ہے جیسے کہ یہ ایک table ہے اس کے اندر یہ والا جیسے cell ہے میں یہ ایمی جان کا میں اس کو جیسے strike through کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کیا کروں گا میں اس کے اوپر click کروں گا اور یہاں پر click کرنے کے بعد میں right click کروں گا اور right click پہ کرنے کے بعد میں جاؤں گا format cells پہ format cells پہ جانے کے بعد تو آپ نے اس والے tab میں found پہ click کرنا ہے اور found پہ click کرنے کے بعد آپ نے نیچے effects کی نیچے strike through دیا ہوئے تو آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے اور اس کے بعد نیچے سے آپ نے ok پہ click کر دینا ہے تو یہ دیکھیں آپ کا جو نام ہے وہ line اس کے اوپر draw ہو چکی ہے اور یہ strike through ہو گیا ہے similarly اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی زیادہ کرنے ہیں آپ نے cell strike through تو just you need to select it آپ جو جو کرنے ہیں اس کو select کریں دوبارہ اس کے اوپر right click کریں format cells میں جائیں اور strike through کی option کو click کر کے ok کر دیں یہ دیکھیں آپ سارے نام strike through ہو گئے ہیں اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایک نام کو یعنی کہ جیسے میں یہ والا نام ہے اس نام کے اوپر میں strike through لگا رہا ہوں تو just اس کو آپ select کریں اور یہاں سے right click کر کے دوبارہ format cells میں چلے جائیں اور یہاں پر آپ strike through پہ click کر کے دوبارہ ok کر دیں تو اس طرح یہ دیکھیں کہ ایک نام آپ کا strike through ہو گیا اور اس کے اوپر line آ چکی ہے تو i hope کو آپ کو یہ سمجھ آگئی ہوگی آپ کو یہاں سے دیکھیں گے آپ کو یہاں سے دیکھیں گے آپ کو یہاں سے دیکھیں گے